جہاں تک قوم نے کرنا تھا اپنا کام کر دیا قوم نے اپنا ووٹنگ کر دی اب ہمارا کام ہے کہ اس ووٹ کی حفاظت کریں ہمارے پاس information ہے form 45 ہیں تقریبا ہمارے پاس اگر آپ calculate کریں تو 154 seats جو ہیں وہ پی ٹی آئے کے independent جو so called independent ہے ہم ان کو پی ٹی آئے کے candidate کہتے ہیں وہ ان کی seatیں جو ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں بہت بڑی بڑی margin سے اور چونکہ بہت سارے ایسے ہیں جن کی آخری وقت پہ رات کے اندھیرے میں ان کے جو mandate ہے وہ چھینہ گیا اور ان کے ووٹس تبدیل کیے گئے تو ہم نے strategy بنا لی ہے عدالتوں سے ہم رجوع کریں گے اور ہمارے پاس جو form 45 ہیں ان کے basis پہ یہ جو form 47 کے results ہیں وہ reverse ہوں گے اس کے اوپر ہماری پوری legal teams جگہ جگہ کام کر رہی ہیں اور candidates کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں جہاں تک independent candidates جو declare ہو گئے ہوئے ہیں وہ سارے پی ٹی آئے کے ساتھ ہیں باتیں ہو رہی ہیں پوشش کی جا رہی ہے افوائیں پھیلانے کی لیکن اصل درست بات یہ ہے کہ وہ سارے پی ٹی آئے کے ساتھ ہیں اور پی ٹی آئے کے ساتھ ہی رہیں گے آج عمران خان صاحب سے انہوں نے بلایا تھا مجھے اور ان سے ملنے آیا عدالت سے میں نے اجازت لی ہوئی تھی ان سے ملنے کے لیے اندر تک جانے دیا لیکن آخری منٹ پہ کوئی میرا خیال ہے پیغام آیا ہوگا اوپر سے کہ آپ نے نہیں ملنے دینا خان صاحب سے اور وہ وہاں سے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اب نہیں مل سکتا تو اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا ہوں ملے بغیر لیکن ان کا جو اندر سے پیغام ہے وہ مبارک بات کا ہے قوم سے اور انہیں یہ بھی کہا ہے کہ جو قوم کا منڈیٹ ہے وہ کسی حال میں وہ چھینے نہیں دیں گے اس کے لیے سٹیٹیجیز جو ہیں اس کے لیے جو ہم نے کرنا ہے وہ ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے لیڈرشپ کی آج دوپیر کو اس میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ کیا کرنا ہے جس کا جلد ہم اعلان بھی کر دیں گے شکریہ یہ بتائیے گا کہ ظاہرہ انتخابی نتائج جو آئے ہیں اس پر آپ کے بہت سارے امیدواروں کو تحفظات ہیں اور وہ ایک پروسس ظاہرہ الیکشن ٹربینلز میں جائے گا وہ معاملہ اس میں وقت بھی لگ سکتا ہے لیکن آپ چونکہ حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے تو آپ حکومت سازی میں حصہ لیں گے یا اپنے طور پر آپ کی کیا سٹریجی ہے جی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں آپ کو کہ جو فارم جو الیکشن کا قانون ہے وہ بڑا واضح ہے فارم فورٹی فائیو ہوتا ہے جس میں آپ نے ہر پولنگ سٹیشن سے آپ کا پتا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر کینڈیڈیٹ کو ہر جو کنٹسٹنٹ ہے اس کو کتنے کتنے ووٹ ملے ہیں اس کے بعد فارم فورٹی فائیو کو کٹھے کر کے آپ بناتے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا تو چونکہ ہمارے سارے کینڈیڈیٹس کے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں اور اوریجنل فارم فورٹی فائیو ہیں اس لیے ہمیں نہیں لگتا کہ یہ قانونی جنگ جو ہے یہ زیادہ دیر لگائے گی یہ انشاءاللہ کافی جلد اس کے فیصلے آ جائیں گے لیکن آپ کی بات درست ہے ایک حد تک کہ کم از کم لیگل بیٹل تو لڑنی پڑے گی اور اس میں آپ وقت کا کنفرم نہیں کر سکتے کہ وقت کتنا لگے گا تو ان دی مین ٹائم جب تک ہمارے پاس وہاں سے تبدیلیاں نہیں آتی عدالت کے ذریعے ہم نے اپنی سٹیٹریز بنائی ہیں اور اس وقت جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کی پی کے میں بھی سینٹر پہ بھی اور پنجاب میں بھی ہم رابطے میں ہیں لوگوں سے وہاں ہم حکومتیں بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کل امیان نواز شریف نے ایک تقریر کی اس میں ہم نے کہا کہ ٹیپرز پارٹی اور ٹیگر جماعتوں کے ساتھ ہم مل کر حکومت بنائیں گے آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھیں جہاں تک جو حق ہے سب سے پہلے جمہوریت میں پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہے ہماری جو حق ہے جس پارٹی کا سب سے پہلے حکومت بنانے کا اور آئین بھی یہ کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہو جس کو منڈیٹ سب سے بڑا ملا ہو تو اس وقت فیلحال ہماری نظر میں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر جو نیشنل اسیملی ہے اور کیپی کے اسیملی ہے اور پنجاب اسیملی ہے وہاں جو مجورٹی ہے سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ پی ٹی آئے ہے جس طرح سندھ میں اگر پیپلز پارٹی ہے تو ان کا حق ہے کہ وہ اپنی پہلے پارٹی بنانے کی کوشش کریں حکومت بنانے کی کوشش کریں وہ سب سے بڑی پارٹی ہیں اسی طرح ہمارا حق ہے کہ ہم پہلے بنیں بنائیں وہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان کا بھی حق ہے کوشش کرنے کا باقی جماعتوں کا بھی حق ہے یہی جمہوریت کا پروسس ہے ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہیں گے لیکن ہم اپنی بات کرنا چاہیں گے کہ ہم انشاءاللہ حکومت بنانے جا رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ حکومت اس طرح بنائیں جو کہ پاکستان کو آگے لے کے جائے کیونکہ لوگوں نے اتنا کلیر کٹ منڈیٹ دیا ہے کہ اس منڈیٹ کی عزت کرنا میرا خیال ہے ہر انسٹیٹیوشن اور ہر شخص کا فرض ہے اور یہی پیغام میں دینا چاہوں گا اور یہی لوگ ہم مجھے بھی کہہ رہے ہیں ووٹس ایپ دیکھیں سوشل میڈیا دیکھیں آپ الیکٹرونک میڈیا دیکھیں آپ لوگوں سے عوام سے بات کریں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے ہم نے اب منڈیٹ دیا اب ہماری منڈیٹ کو عزت دی جائے تاکہ قوم آگے ترقی کر سکے بہت مشکل آگے وقت ہے اب ہم اس جو سیاسی برحان تھا اسے میں آہلے گزر چکے ہیں الیکشن کا انتظار تھا الیکشن میں ہم نے دیکھنا تھا کہ لوگ کس کو ووٹ کرتے ہیں لوگوں نے ووٹ کر دیا ہے اب ہم آگے کی طرف دیکھتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں جی بڑا یہ بہت آپ کا اہم سوال ہے ایک چیز واضح ہو جانے چاہیے کہ جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ ہیں آزاد امیدوار ہیں اصل میں وہ اس طرح آزاد امیدوار نہیں ہے جس طرح الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے یا ایک امپریشن دیا جا رہا ہے وہ آزاد امیدوار جو ٹوٹلی آزاد ہوتا ہے وہ اپنے اب نومینیشن فارم فائل کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت سے منسلک نہیں ہے جو پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹس ہیں ساروں کے سار جتنے انہیں بھی فائل کیا ہے جو جیتے ہیں الیکشن انہوں نے ایفیڈیویٹ دیا ہوا ہے اور نومینیشن پیپرز میں بقاعدہ کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئے سے منسلک ہیں اس لیے اگر وہ پی ٹی آئے سے منسلک ہیں تو وہ ان کے پاس سمبل نہیں ہے یہ درست ہے اس حد تک وہ آزاد تھے لیکن اب وہ سمبل کا معاملہ ختم ہو گیا ہے وہ پی ٹی آئے کے ہی کینڈیڈیٹس ہیں اور پارلیمنٹ میں وہ پی ٹی آئے کے ہی کینڈیڈیٹس سمجھے جائیں گے اگر کسی نے کوشش کی اگر کسی نے کوشش کی یہ کہنے کی کہ وہ پی ٹی آئے کو نہیں جوائن کر سکتے اگر کسی نے یہ کوشش کی تو وہ غیر آئینی حرکت کرے گا اور قانون کے خلاف وہ ایکشن لینے کی کوشش کرے گا ہمارے پاس پھر ایک ہی آپشن ہوگی اور وہ آپشن ہوگی کہ ہم بھی عدالت کے پاس جائیں گے اور ان کے اگر ایکشن کوئی ایسا لیا گیا تو اس کو چیلنج کریں گے لیکن قانونی پوزیشن یہ ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئے کو ووٹ دیا ہے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے جو جو کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوا ہے پی ٹی آئے کے پلیٹ فارم پہ وہ پی ٹی آئے کا کینڈیڈیٹ ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی اور پروینچل اسیمبلیز میں بھی پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹ رہیں گے اور اگر ہمیں ضرورت پڑی کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کی چاہے وہ چھوٹی جماعت ہو چاہے نہ ہو اگر اس کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے آپ کو یاد ہے جب سیمبل کیس کا لائیو کوریج ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک سوال اٹھا تھا تو عدالت نے ابزورویشن دی تھی اس وقت سپریم کورٹ نے اور یہ کہا تھا کہ جناب ہمارے مطابق تو یہ سیمبل لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اپنے کینڈیڈیٹس نہیں فیل کر سکتے اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کا ایک کومن سیمبل نہیں ہوگا آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ مختلف سیمبلز پہ لڑیں گے اس وجہ سے جو قوم تھی شروع شروع میں کنفیوز ضرور ہوئی کیونکہ بہت سارے سیمبلز تھے لیکن خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس قوم کو کہ انہوں نے اس کے باوجود یہ سمجھا اور جانا اور اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ کس کو ووٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا اور اس سیمبل کی کنفیوزن کو دور کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے الیکٹ کیا ایک قانونی نکتہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کیا گیا اور بشاور آئی کورٹ کے فیصلے کو ریورس کر دیا گیا اس صورت میں آپ کے انٹرہ پارٹی الیکشن جو ہیں وہ کل عدم ہو گئے اور پارٹی ایک طرح سے ڈسمنٹل ہے اس وقت دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آپ کے ایک وکیل ہے سلمان اکرم راجل صاحب انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست اسی نکتے پر دائر کی تھی کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو آزاد ہیں ان کو پی ٹی آئی کا ہی تصور کیا جائے اور الیکشن کمیشن کو اعدائے جاری کچھ جائے وہ بھی خارج ہو سکتی ہے کیونکہ اس صورت میں بھی آپ کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہی رہتے ہیں جی دیکھیں میری نظر میں سب سے پہلے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ڈی ریجسٹر نہیں ہوئی پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے ایک جسٹ کرتی ہے آپ درست فرما رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہم نے کرانے ہیں اس کا پروسس آپ کو یاد ہے الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا اور اس میں جو جو نومینیشن پیپرز تھے وہ بھی آ گئے تھے لیکن چونکہ جنرل الیکشن تھا اور ہمارا جو سنٹرل آفس تھا اس کو سیل کر دیا گیا تھا اور ہمارے لوگوں کو خدشہ تھا کینڈیڈیٹس کو کہ وہ پکڑے جائیں گے اگر وہ آئے اور الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا پوسپون کیا گیا تھا اب وہ جو سلسلہ تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا وہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جلد ایک دو دن میں انشاءاللہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو جائیں گے تو وہ جو آپ کی ابجیکشن ہے وہ بھی دور کر دیں گے ہم انشاءاللہ اسی طرح کر کے الیکشن Thank you